یمبو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ ابھی دیکھیں گرینری یمبو نخل ہے کھجورو والا یمبو نخل بولتے ہیں کھجورو یہ دی یمبو نخل یہ اس کا کیا دکار ہے یہ بول رہے ہیں یہ در یمبو والوں کا جو ہے ہسپیٹال ہے سیرے میں چلو ہونے تو ہمیں کیا اسلام علیکم ہائی رس کیسے ہو اب سب لکھتا ہے اب سب لکھتا ہوں اب سب لکھتا ہوں میں فیڈیا سنگے میں بھی ٹھیک ہوں ہم سب لکھتا ہوں آج ہم اتنا مدینہ کا جو لازتو والا ٹرک تھا ہم بہت بہتن کر کے ابھی جا رہے ہیں لوڈنگ کے لئے لوڈنگ کے لئے جا رہے ہیں کدر تبوک تبوک نہیں سوری رابک رابک جا رہے ہیں رابک سے لوڈ کریں گے تبوک کا تبوک کا لوڈ کر کے پھر دکھلیں گے تبوک اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی یہی اس کی شرٹ تھی آج بھی یہی شرٹ ہے بھائی یہ ہمارا یوٹی فارم ہے اور اکثر ویڈیو میں آپ کو بھائی یہی شرٹ آپ کو نظرے گی کیونکہ ایک شرٹ نہیں ہے چاہاں تیک چار شرٹ ہیں شاید یہ سمجھ لو کہ بھائی ایک ہی شرٹ یہ پہنڈ کیاتا ہے بھائی اور دبا تو نہیں اپنا یونی فارم ہے اپنی کمپنی کا اور یہ کرین لینڈ لکھا ہوا ہے شاید آپ کو صحیح طرح سے دکرا ہے یا نہیں دکرا کرین لینڈ اپنی کمپنی ہے تو ابھی ہم بدر سٹی کراش کر چکے ہیں اور راستے میں رائیس آتا ہے رائیس بھی کراش کر چکے ہیں اور ابھی ادھر سارا اکتم ریگستانی علاقہ ہے سہرائی علاقہ ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کچھلی ویڈیو میں جیسے لائک کیا کمنٹ کیا بہت شکریہ بہت تینکیو اور اگر آپ بھی آپ اگر نئے ہو اس ویڈیو میں تو یار سبسکیب بھی کر دیا کرو یار لائک کر دیا کرو سبسکیب کر دیا کرو کمنٹ کر دیا کرو یار کچھ نہیں جاتا یار ایک سیکنڈ میں ایسے ایسے انکھا لگاؤ سارا کام ہو جاتا یار کچھ بھی نہیں ہوتا تو ٹینشن والی بہت بھی نہیں ہے نہ ہی آپ کے پیسے لگیں گے لائک کرنے میں سبسکیب کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا فریہ بھئی فریہ فر ہے فریہ فر آپ کے لئے دلی سے کر دو توڑ دو توڑ دو لائک پٹن پہلی توڑ تو ابھی جائیں گے خیر سے رابک اور رابک سے لوڈ کریں انشاءاللہ آئے آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے لوڈنگ ہوتی ہے کیسے سامان کدھر سے کہاں سے لوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں گا اور کلحال آپ ذرا یہ سہرہ دیکھیں سہرہ آجی یہ آجی سہرہ یہ آتا ہے رائس رائس کے آگے یہ روڈ ہے سنگل روڈ ہے یہ پدھر سے اور پدھر سے لے کے مستورے والی پپری چک مستورہ پپری بھول کے پریچ کو تو مستورہ اس جگہ تک یہ سنگل روڈ جاتا ہے آگے وہ ہائیوے آ جائے گا پھر ہم ہائیوے کے اوپر چڑ جائیں گے تو یہ بھئی سہرہ ہے سارا ٹوٹل سلسان علاقہ ہے صحیح سمجھ کوئی آبادی نہیں ہے دور دور تر دبانی ہے لیکن نزدیک اس روڈ کے اوپر کوئی نہیں آبادی یہ پہلے ہائیوے بننے سے پہلے یہی روڈ چلتا تھا یہ روڈ چلتا تھا شدہ یہ روڈ لگتا نا ابھی تو آگے ہائیوے بن گیا ہے اس کے بعد چلو ملتے ہیں آگے ویر اوز پہی ملے گے انشاءاللہ ویر اوز پہی ملتے آجاؤ ہاں جی تو گئیز ہم پہنچ گئے ہیں جی یمبو یمبو کا سٹی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے یار بس شیشہ تھوڑا خراب ہے ہمارا تو میں نے بولا تھا کہ ویر اوز پہ ملیں گے ویر اوز پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی کچھ وجوہات تھی مطلب کہ بھول بھی گیا تھا اور ادھر گیا تھا تو ٹائم بھی نہیں مل مغرب بھی ہو گئی تھی اندھیرہ بھی ہو گیا تھا اور بھول جاتا سیدی سیدی بات ہے اب ہم پہنچ گئے جمبو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سیٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھیں گرینری واو یہ جو سیٹر میں گرین گرین والے لگ رہے نا آپ کو دکھ رہے ہیں کیا بات ہے بات ہے بہت ہی پیارا علاقہ ہے اب ہم ہم آپ کو ساتھ یمبو ہی گمائیں گے اور ایک ہے یمبو نخل ایک ہے یمبو البحر یمبو نخل ہے خجوروں والا یمبو نخل بلتے ہیں خجور کو تو اب یہ نخل ہے مطلب کہ ادھر خجور ہے مگر جاتا ہے ایک یمبو البحر ٹھیک ہے نا تو یمبو البحر میں ہم پھر دوبارہ جائیں گے آن جی انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے جی بیلکم ہم کو بیلکم کر رہے ہیں یمبو والے ادھر سے ہم نے جان ہے لیفٹ اور سامنے لکھا ہو ہے جی ویلکم جی آئی آجاؤ جی ہمیں مکڈونلز کے بنز وغیرہ دے کے جاؤ پھر چلے جاؤ پھر آپ کو گوڈ بائی ہی 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 تو ہمیں یہ اشارہ کھل گیا گرین ہو گیا ہم لیکٹ سائد پہ جا سکتے ہمیں ہی ادھر کی یار جو روڈز وغیرہ جو ہے نا اور جو اشارہ جو سارے اشارے وغیرہ الگے ہیں نا یہ بھئی کوئی مختلف قسم کے ہیں میں پہلی دوازہ بھی آگے آیا تھا نا میں تو بہت کلفیوز ہوا تھا بھی آپ کدھر جاؤں کیسے جاؤں کیسے نہ جاؤں مطلب کہ یہ کچھ الگ طریقے سے اس کے روڈز وغیرہ ہیں الگ طرح کے کٹ وغیرہ ہیں اگل طرح کے کوئی روڈ ہیں پتہ نہیں کیا کیا یہ بہت مہنگے مہنگے علاقے ہیں یہ ایسے سمجھ لو ایک قسم کا کمپاؤنڈ وغیرہ ہیں ادھر غیر ملک زیادہ رہتے ہیں بھئی کیونکہ یہ انڈسٹریل آیا ہے نا انڈسٹریل آیا میں آپ کو پتہ ہے پھر باہر کے لوگ آتے ہیں زیادہ انگریز وغیرہ یہاں پہ رہتے ہیں ہم بھول گئے تھوڑا سا میرے خیال سے نہیں نہیں ہم کسی اور کے علاقے میں بڑھ کے آگے 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 یہ تو ہم نے جانا تھا ادھر مکڈونال کے علاقے میں بس چلو کوئی نہیں آپ تو آگے ہیں آپ سے بات کرتے کرتے ہم بھول گئے بابا جی کوئی بات نہیں ہم ادھر سے چلے جنی کے کچھ نہیں ہوتا بھائی صاحب جی جی یم بو نخل ہاں یم نخل یہ اس کا کیا دکار ہیں بھائی سٹ کا ہو جائے یہ بول رہا ہے ہندی ہندی یم بو والوں کا ہسپیٹال ہے سیرے میں ہونے تو ہمیں کیا ہندی تو کیسا لگ رہا ہے جی یم بو صاحب یہ ریڈ سائی پہ سکول ہے اور سکول ہے تو سکول ہے ہم انہیں تھوڑی جانا ہے ہونے تو ہی 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 بندو بھائی سامنے سامنے یہ بندو بھائی کیسے ہو بندو بھائی ہے بنگالی بھائی تو بھائی کس کس کو لہور کی یاد آرہی ہے لہور ہے لہور ہے نا لہور مجھے تو لہور دیکھ رہی ہے اس طرح گرین ری وغیرہ جو ٹاؤن بنے ہوئے ہیں نا لہور میں بھی ایسے ہی بنے ہوتے مجھے تھوڑی صفحی کرنی پڑے گی ہو گیا نا خراب پیشا ابھی زیادہ خراب ہو گیا میرے یاد ہے نا چلو خیر چلو یہ دانہ مال آگئے لیفٹ پہ دے گلا مطلب کہ رائٹ پہ لیفٹ پہ نہیں سو رہی جا انپر بندوں کے یہی کام ہوتے ہیں نا اب یہ ہمیں سیدھا جانا ہے دانہ مال پہ دانے پہ جانا ہے سیدھا اور سیدھا جانے کے لیے فیلحال جانا اشارہ ہو گیا ہے بند چلو کوئی نہیں شیشا ویسے خراب ہو گیا ہے تھوڑا سا چلو اس کو اتر کے نا لگاتے ہیں کوئی ٹاکی پہنچا دانہ مال صاحب کیسے ہو ٹھیک ہو نا پہر خریت بھل جا مسڑ بھل جانا ہے آج ر Unit راستہ مل جاتا ہے تو اچھی بات نہیں تو پھر آگے سے ہی ڈن مار کے انا پڑے گا آج جو مجھے راستہ ملا ہے نا بہت اچھا راستہ مل گیا یہ ابھی کچھ بن رہا ہے یہ دانہ مال لکھا ہوا ہے کینان دانہ مال دوسرا نام اس کا نام ہے کینان چلو ملتے ہیں دانہ مال کے اندر آجاؤ دانے پہ اندر آجاؤ یہ ہے جی دانہ مال فی الحال میرے شال سے میں پورے پورے ٹائم پہ آگیا ہوں کیونکہ ابھی یہ ایک بجے بند ہو جاتے ہیں دیکھو ابھی مکڈونلڈ کا دروازہ بند ہو گیا لیکن ابھی دیکھتے ہیں اس کو کھٹ کھٹ آتے ہیں بھائی ملکہ بھائی نے بند کیا ہوا تھا بھائی لیکن ابھی چلو بلحال بند اس کی لائٹیں بھی بند ہو گیا بھائی ہم آگئیں اس ٹائم چک کروئے بھائی سپائی والے آگئیں اس تر اس کا مطلب ہے آج پورے پورے ٹائم پہ آئے ہیں آج یار لوڈنگ ہی بہت بہت لیٹ ہوئی تھی آج یار لوڈنگ بہت لیٹ ہوئی تھی بہت لیٹ مطلب کہ پہلے چھے بجے لوڈنگ ہو جائے تھی آج ہوئی تھی لوڈنگ نو بجے نو بجے لوڈنگ ہوئی ادھر اب میں ایک بجے پہنچا ہوں نہیں تو میں نے ادھر نو بجے ہی پہنچانا تھا چلو خیر کوئی مہنے اللہ حمدودلہ ٹائم پہ پوائنٹ کے ہیں چلو ادھر سمان نکلتے ہیں ابھی اچھا تو گائز مجھے تھوڑا سا بھی مطلب کہ خیال نہیں تھا کہ ایک بجے مال وغیرہ سب بند ہو جاتے ہیں میں سکون کے ساتھ آ رہا ہوں بھئی سکون کے ساتھ جب میں دانا مال کے اندر گسا تو مجھے سمجھ لگی بھئی مال تو بند ہو رہا ہے بھاگ منہدار ہی 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 جلدی 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 آلام دلہ ڈیلیوری کار دی یار نہیں تو پیر یہ پڑھا ہو جانا تھا کال دی پرسو ایدھر آنا پڑے گا یہ ہمارے حال ہے ہی موسیقی 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 جزیرہ الناریس جزیرہ النارس بہت ہی پیارا علاقہ ہے ماشاء اللہ بہت پیارا علاقہ یار بہت پیارا علاقہ یہ دیکھو یہ مستیاں کر رہے ہیں گاڑی کے سائیڈ سے نکل کے شیشوں سے چیک کرو بھئین کے کام چیک کرو بھئی جزیرہ جزیرہ النارس دیکھا ہوں آپ کو تھوڑا سا جزیرہ النارس دیکھا ہوں آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا جزیرہ النارس ٹزکے نہیں دور سے نزیک نہیں دیکھا دیکھا کیا بات ہے ابنے اگر چلے جلدی جلدی در سے ڈیلیوریات آرہو بھئی ڈیلیوریات آرہو نکلو انجل تو یمبو کیسا لگا بھئی آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا تو یا کوئی لائک وائک کر دو یا لائک ویک آپ کے بہت کم آ رہے ہیں لیکن جتنے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ صحیح آ رہے ہیں تو یہ جناب ابھی ہم ابھی ہم جا رہے ہیں یمبو البحر یمبو البحر دیکھتے ہیں ابھی یمبو البحر میں کیسا سین ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہے جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا ہے یہ ہم جا رہے ہیں ابھی ہم اس سائٹ سے ہو کے آ رہے ہیں یہ پیچھے والی سائٹ سار ہی ہم نے کر لیا ابھی ہم جا رہے ہیں یہ جو آپ کو براؤن والا دیکھ رہا ہے یہ تبوک لکھا ہو ہے دیکھ رہا ادھر بھی جائیں گے آج کل کو پہن جائیں گے انشاءاللہ یہ جناب یہ ہے یہ چھوٹا سا ہے ایسے دیکھ رہا ہے ابھی ہم یہاں پہ جا رہے ہیں اور انیس منٹ لگیں گے یمبو الباہر اور یمبو النخل کے جو درمیان کا جو راستہ ہے تقریباً سائیس منٹ کا ہے ابھی آٹھ منٹ ہم نے سفر تیکھ کر لیا ابھی انیس منٹ اور باقی بچا ہوا ہے کوئی نہیں وہ بھی ہو جائے گا نو والا ٹینشن یہ دیکھ لو آپ جی تو گائز ابھی ہم نے ڈیلیوری وغیرہ جو ہے نا یمبو الباہر اور یمبو نخل کی تو ہم نے کر لی فائنل اس کے بعد ابھی املج کے لیے جا رہے ہیں راستے میں رک گئے ہیں کیونکہ ابھی ہماری بیٹری لو ہو گئی ہے اور ہمیں نیند آ رہی ہے تو ابھی نیند کریں گے سویں گے سکون کے ساتھ تو بھئی جدر نیند آ جائے سو جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے نہیں سو ہو گے کوئی نہیں پتہ اگلے آدھے کلومیٹر کے بعد گاڑی نیچے اور روڈ کے تو پھر کام خراب ہو جائے گا تو ابھی سویں گے اور انشاءاللہ تو اٹھیں گے ابھی تقریباً ساڑھے تین کا ٹائم ہے رات کے تو صبح ہونے والی ہے نماز کا ٹائم تقریباً ہوتا ہے پانچ سوا پانچ بجے تو ابھی ہم سو رہے ہیں سکون سے اور صبح اٹھیں گے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر جائیں گے املج املج کے بعد جائیں گے تبھوک تو رات کو تھوڑا سا سو لیتے ہیں کیونکہ رات کی جو نیند ہوتی ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے دن کی نسبت تو جس جس کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہے یمبو کی تو فیلیز لائک لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اگر نیو ہو تو چینل پہ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں اچھے سی ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے موسیقا